سپیرے کو ساپ پکڑنے کے دوران ساپ نے ڈسا سپیرے کی علاج کے دوران موت بانگرمو سپیرہ ایک مکان کے اندر زہریلا ساپ پکڑ رہا تھا تب ہی ساپ نے سپیرے کی انگلی میں ڈس لیا جس سے اس کی حالت بگڑنے لگی یہ دیکھ کر سپیرے کا ساتھ ہی اسے نازک حالت میں یہاں کے سامودہ ایک سواس سے کیندر لائیا جہاں چکت سکو نے علاج کا پریاض کیا کنتو تھوڑی ہی دیر میں اس کی موت ہو گئی جلا کانپور دیہات کے تھانا ککون انترگت گرام اورو تاہرپور نیواسی رشی نات عمر پچاس پتر سابوتی اپنے پریوار اور گاؤں کے آمین لوگوں کے ساتھ کانپور نگر کے قصبہ ارولا میں دیرہ ڈال کر ساپ دکھاتا تھا اور اسی دھندے کے ذریعے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرتا تھا آج بدوار کو رشی راج قصبہ فتحپور 84 ستھت شیتلا دیوی مندر کے نکٹ ساپ دکھا کر پیسے مانگ رہا تھا تب ہی قصبے کا ہی ایک یوک اپنے گھر میں ساپ پکڑنے کی بات کہہ کر رشی نات اور اس کے ساتھی شبنات پتر شمشیر نات کے دونوں سپیروں کو اپنے گھر لے کر پہنچا یوک کے مکان میں ساپ پکڑنے کی دوران زہریلے ساپ نے اچانک رشی راج کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈس لیا تھوڑی کی دیر میں سپیری کی حالت بگڑ گئی یہ دیکھ کر اس کا ساتھی رشی نات کو بے ہوشی کی حالت میں آنن فانن ای رکشا سے یہاں لکے سرکاری اسپتال لے کر آیا جہاں الاج شروع ہونے سے پہلے ہی سپیری کی موت ہو گئی سرکاری اسپتال دورہ گھٹا کی سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے جلاسپتال اُرناو بھیج دیا ہمارے نام دکٹر سویل گمارا ڈور رہے ہیں سمدہ ساستے گین باغنگوں کے سپسٹے تکس اب کیا معاملہ ہے ایک ڈیڈ بوڈی رکھی ہوئی ہے یہ آیا تھا ایک ڈیسی 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 نام ڈیس کا پیتا کا نام سبوٹی ہے یہ تگوان کانپرو کا رہنے والا تھا یہ خودے پر جو راج سے انہیں ایک ساپ پکڑ دیں گیا تھا تو اسی ساپ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے بعد یہ دانگر بہت سکھال ملا ہے دیس وینی ڈیسی 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 تھی تاکھی ناجو کا حالت ہوئے ہمیں نے ٹریٹمنٹ کیا ریفر کر دیا لیکن دارہی کا اندر ہی وہ اس پہر ہوا